حضرات سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جشنی کی موارک بات پیش کرتا ہوں اور برحال نظامت ہم چھوڑ چکے ہیں تو لہٰذا مناسب نہیں سمجھتے کہ کچھ جوابی کاروائی ہو میں مطلع پیش کرتا ہوں حاضر کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کے بادل سنیے میری آنکھوں کے بادل شہ کے غم میں جب کبھی برسے میری آنکھوں کے بادل شہ کے غم میں جب کبھی برسے اجازت پہلے لائے ہیں تبسم کے پیمبر سے میری آنکھوں کے بادل دیکھیں مولا نے اس وقت مجھے رکھا ہے تو شاید میں ایک شعر سنا کے جاؤں گا پوری محفل میں سب کے شعر آپ نے سنے ایک شعر خاص انہوں نے عطا کیا ہے میں وہ شعر سناوں گا یہ شاید تمہید ہے میری اجازت پہلے لائے ہیں تبسم کے پیمبر سے جسے ہے تشنگی شاہ پہ زرہ برابر شک جسے ہے تشنگی شاہ پہ زرہ برابر شک دعا میری ہے وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے دعا میری ہے وہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترسے خدا جانے کہ کیوں رکھا ہے سب کے بعد میں ان کو خدا جانے کہ کیوں رکھا ہے سب کے بعد میں ان کو یہ لگتا ہے وضو کرنا تھا شے کو خون ازغر سے یہ لگتا ہے وضو کرنا تھا شے کو خون ازغر سے اور حالات حضرہ کا ایک شعر پڑھتا ہوں کہ علی کو مانتے بھی ہیں علی سے دشمنی بھی ہے علی کو مانتے بھی ہیں ابھی ایک مضمون آیا ہے آپ سب کی نظر میں ہے شے پڑھتا ہوں علی کو مانتے بھی ہیں علی سے دشمنی بھی ہے زمانے میں نظر آئے ہمیں کچھ لوگ خچر سے علی کو مانتے بھی ہیں علی سے دشمنی بھی ہیں علی کو مانتے بھی ہیں علی سے دشمنی بھی ہے زمانے میں نظر آئے ہمیں کچھ لوگ خچر سے زمانے میں نظر آئے ہمیں کچھ لوگ خچر سے علی کو مانتے بھی ہیں علی سے دشمنی بھی ہے زمانے میں نظر آئے ہمیں کچھ لوگ خچر سے اب شیر حاضر کرتا ہوں کہ علی کی تیغ سے منصف مزاجی سیکھ لے دنیا علی کی تیغ سے منصف مزاجی سیکھ لے دنیا مخالف کے بھی ہوتے ہیں یہاں ٹکڑے برابر سے دیکھیں یہ جو مجمع ہے بلکل پیور مجمع ہے ایک ایک لفظ ایک ایک حرف کی نزاکت کو سمجھنے والا مجمع ہے مخالف کے بھی مخالف کے بھی ہوتے ہیں یہاں ٹکڑے علی کی تیغ سے منصف مزاجی سیکھ لے دنیا مخالف کے بھی ہوتے ہیں یہاں ٹکڑے برابر سے تمہیں ہو جائے گا اس صبر کی آیت کا اندازہ تمہیں ہو جائے گا اس صبر کی آیت کا اندازہ علی ازغر کا قد پوچھو کبھی اللہ اکبر سے علی ازغر کا قد پوچھو کبھی اللہ اکبر سے تمہیں ہو جائے گا اس صبر کی آیت کا اندازہ علی ازغر کا قد پوچھو کبھی اللہ اکبر سے ستم کی فوج کو مو پھیر کر رونا پڑا آخر ستم کی فوج کو مو پھیر کر رونا پڑا آخر بینا بولے ہوئے تم شہزادے اس قدر بر سے بینا بولے ہوئے تم شہزادے اس قدر بر سے ازا خانے شفا خانے ہیں کہنا چھوڑ دیں وہ سب ازا خانے شفا خانے ہیں کہنا چھوڑ دیں وہ سب جو درگاہوں میں اب جاتے نہیں ہیں موت کے ڈر سے ازا خانے شفا خانے ہیں کہنا چھوڑ دیں وہ سب جو درگاہوں میں اب جاتے نہیں ہیں آخری شیر ہے ازا خانے شفا خانے ہیں کہنا چھوڑ دیں وہ سب جو درگاہوں میں اب جاتے نہیں ہیں آخری شیر پڑتا ہوں میرا بڑا پسندیدہ شیر ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ کی سماعت کی عدالت تک بھی یہ شیر پہنچے گا ازا خانے شفا خانے ہیں کہنا چھوڑ دیں وہ سب جو درگاہوں میں اب جاتے نہیں ہیں موت کے ڈر سے رباب خستجان کے لادلے کو مشکرانے دو رباب خستجان کے لادلے کو مشکرانے دو میرا اللہ باتیں کر رہا ہے آج ازغر سے رباب خستجان کے لادلے کو مشکرانے دو میرا اللہ باتیں کر رہا ہے میرا اللہ باتیں کر رہا ہے آج ازغر سے شرر نخوی مجھے رضوان جنت کیسے روکے گا اجازت لے کے جاؤں گا در جنت پا ازغر سے شرر نخوی مجھے رضوان جنت کیسے روکے گا اجازت لے کے جاؤں گا در جنت پا ازغر سے میری آنکھوں کے بادل شہ کے غم میں جب کبھی برسے اجازت پہلے لائے ہیں طبصم کے پیمبر سے